السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب بھی لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں سعودی عرب کی ضروری خبریں شیئر کرنے والا ہوں ایک انڈیا نورت جو چوبیس سال سے سعودی میں فسی ہوئی تھی اس کو جو ہے انڈیا نے میسیج نے وہاں سے نکالا ہے چار ہزار لوگوں پہ کاروائی ہوئی ہے مسجد حرم میں کیوں ہوئی ہے اس کے بارے میں اپ ڈیٹ دوں گا آپ بھی یہ گلتی نہیں کریے گا اور جو انڈیا بنگلہ دیسی اور پاکستانی ایک ساتھ ان تینوں کا ویڈیو اور ان تینوں کو گرفتار کیا گیا ہے کیا تھا معاملہ اس کے بارے میں اپ ڈیٹ دینے والا ہوں اور بھی سعودی عرب کی ضروری خبریں رہیں گی لائک ڈرائیبر لوگ کے ریگارڈنگ اپ ڈیٹ ہے ڈرائیبر لوگ کو فائن لگائے چوٹی سی گلتی اللہ پروائی کی وجہ سے اور سعودی عرب کی ضروری خبریں رہیں گی جو آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں آپ کے کچھ بھی کنسرن ڈاؤٹ ٹریویلنگ کے ریگارڈنگ رہے گلف کنٹریج میں تو آپ مجھ سے جھوٹ سکتے ہیں دوستو ویڈیو کے شروعات میں سب سے پہلا اپ ڈیٹ جو آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہوں ہوا ریاد پولیس نے دو مرد اور ایک عورت کو گرفتار کیا ہے یہ لوگ جو ہے کچھ انرگل اور جو ہے بے فضول چیزیں جو پولی مجھر کو سماجی تانبانا کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے یہ چیزیں کریں گے انکل ملاج لگ سمجھئے پردے میں یہ بتایا جا رہے ہیں یہ لوگ غلط کچھ کام کر رہے تھے پولیک پروسٹیکیوشن کے حوالے ان لوگ کو کر دیا گیا ہے سعودی عرب میں ایک بھارتی مہیلہ جو لگ بھگ پچھلے چوبیس سالوں سے لگاتار سعودی عرب میں فسی ہوئی تھی اور اس نے جو ہے گوھار لگایا انڈین ایمبیسی سے پھر انڈین ایمبیسی ایکٹیو ہوئی اس معاملے کو سمجھا اور اس عورت کو وہاں سے چھڑایا اور اس کا ایکجٹ جو ہے فائنل ایکجٹ سب کرا کے پاسپورٹ کرا کے پھر اس کو جو ہے اپنے دیس واپس بھیجا ابھی چوبیس سال سعودی عرب میں رہنے کے بعد اس عورت کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ یہ ویل چیئر پہ آ گئی تھی یعنی پوری طرح سے سمجھئے کہ اس کا جو سریر تھا وہ بہت کمجور ہو چکا تھا اور سعودی عرب میں لگتار چوبیس سال بیتا لینا مطلب آج جندگی کا آدھا ٹائپ جو ہے وہیں پہ بیٹھ گیا اس عورت کا اور ابھی جا کے یہ سکسز ہوئی ہے کہ اپنے دیس واپس آئی ہے دوستو کچھ سعودی ناغریکوں نے ایک ہیروی کام کیا ایک دم جیسا ہیرو لوگ کرتے ہیں جو فلموں میں دیکھنے کو ملتا ہوا ایک گاڑی جو ہے وادی میں پانی میں فنس گئی اور بہ رہی تھی مطلب وہ گاڑی بہ جاتی اس میں بارہ لوگ شوار تھے ایک ایک مہینے کا بچہ بھی تھا اس میں وہ گاڑی پوری طرح سے بہ جاتی تھی اور اس میں جو ہے ان سب کی موت ہو سکتی تھی لیکن اس گاڑی کو بہتا ہوا دیکھ کے کچھ سعودی لڑکے تھے وہاں پر اپنی گاڑی سے جارے انہوں نے گاڑی رکھ کے اور ان لوگوں کو ایک دم ہیرویک انداز میں بچایا اور پورے گاڑی کے لوگوں کو جو ہے سیفلی باہر نکالا اس پہتے ہوئے پانی سے تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ کہیں بھی پانی ہو اگر آپ اکتیس فلو میں بہر آیا تو اس میں آپ کو گاڑی لے کے نہیں جانا اس میں فائن لگتا ہے ہو سکتا ہے ان کی کسی گلتی کی وجہ سے یا پھر ہم چلو یار تھوڑا یہ کروس کر لے گا اس کے وجہ سے یہ اپنے پورا جان جوکنگ میں ڈالیتے ہیں لیکن فائستہ ون کے وہاں پہ جو ہے کچھ سعودی آدمی آئے اور ان لوگوں نے ان کی جان بچائی سعودی عرب کی ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے مدینہ میں ایک وائلیٹر کو اریسٹ کیا ہے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے چلیے جو سولڈر لائن ہوتا ہے روڈ کا ہیلو لائن لگ گیا رہتا ہے اس کے پاس ایک دو فٹ کی جگہ رہتی ہے تین فٹ کی اوہر گاڑی کو نہیں لے کے جانا رہتا ہے اس کو فری چھوڑنا رہتا ہے اس پہ مطلب اس سولڈر لائن کو سمجھے روڈ کا جو ہے بورڈر لائن اس کو کراس کرتے ہوئے ایک گاڑی جو ہے سپیڈ پہ جا رہی تھی اس کو ان لوگ نے پیچھا کیا اور اس گاڑی کو پکڑ لیا اور اس کو وائلیشن کے چارجز لگا کے اس سے جو بھی فائن وغیر ہے تو آپ لوگ اگر سعودی عرب پہ گاڑی چلاتے ہیں تو اس لائن کا جڑا دھیان لگیے ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا سیکریٹ ٹریفک پولیس گھومتی رہتی ہے جس کا آپ کو دھیان نہیں رہے گا کہ بھائی یہ ٹریفک پولیس ہے وہ پتہ چلے ہو آپ کی ویڈیو بنائیں گے پھر آپ کو جو ہے آگے سے جا کے روک لیں گے اور آپ کو فائن لگائیں گے تو یہ وائلیشن کرتے ہوئے سیکریٹی سیکریٹ کیمرہ بھی لگے رہتے ہیں سیکریٹ کیمرہ تو سیکریٹ وہاں پہ ٹریفک پولیس بھی ہے تو ان کی نجروں میں بھی اگر آپ آگے تو فائن لگ جائے گا اس طرح کے کارنامے کرنے سے بچئے سعودی عرب کے النماز ریزن میں جو ہے اتنی خطرناک اولہ ہوا اتنا خطرناک پتھر گیرے ہیں آسمانی جس کو اولہ بولتے ہیں وہ اتنے خطرناک گیرے ہیں کہ گاڑیوں میں ہو لگائے گاڑیوں کے کانچ جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں کانچوں میں ہو لوگ ہیں ایسا لگ رہا ہے کسی نے شوٹ کیا ہے گولی مارا ہے تو سمجھئے ان کا جو ہے کتنا بڑا بڑا اور کتنے فورس میں وہ پتھر گیرے ہیں کہ یہ برا حال ہوا ہے خطرناک اولے گر رہے ہیں ایسے گر رہے ہیں کہ ان کو گاڑیوں سے ہٹوایا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ برف باری ہوئی ہے جیسا کشمیرو اگر ہمیں برف باری ہوتی ہے اس طرح پتھر آپ کی پبلک پروسیکیوشن کے طرف سے ایک چیز بتا کے لوگ کو وارننگ دی گئے کہ اگر کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی دکانوالا انکریکٹ انفورمیشن یعنی غلط انفورمیشن کے ساتھ میں کسی بھی کاسمیٹک پورڈک کا پرشار کرتا ہے تو وہ آدمی جو ہے گرفتار ہوگا اس کو جو ہے پانچ ملین ریال کی فائن لگ سکتا ہے اور جو ہے پانچ سال کی جیل ہو سکتی ہے یعنی وہاں پہ کاسمیٹک کی چیزیں بہت زیادہ بکتی ہیں عورتیں بہت یوز کرتی ہیں لیکن اس میں مش انفورمیشن کر کے اگر آپ پورڈک کو پبلیس کرتے ہیں اس کا پرشار پرسار کرتے ہیں تو آپ کے اوپر یہ خطرنا کاروائی ہو سکتی ہے مسجد حرم سے سیکیورٹی آتھارٹیز نے لگ بھگ چار ہزار سے زیادہ لوگوں کو آریسٹ کیا ہے یہ لوگ نیگیٹی وائیلیشن کر رہے تھے نیگیٹیویٹی فیلانے کی کوشش کر رہے تھے کدھر مسجد حرم میں کئی لوگ وہاں پہ پروٹس ٹائپ کی چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں کئی لوگ وہاں پہ بھیق مانگنے لگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں اور لوگ عمرہ کرنے کے نام پہ اسی بھیس میں خوش جاتے ہیں اور وہاں جا کے بھیق مانگنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے بھی لوگ جو ہے اس میں پکڑے گئے یہ بیڈ نیوز ہے گہر ملکیوں کے ریادنگ گہر ملکی جتنے بھی سعودی عرب میں رہتے ہیں وہاں بھر بھر کے پیسے جو ہے وہاں سے جب سیلری ملتی ہے تو اپنے دیس واپس بھیجتے ہیں لیکن ابھی ایک چیز بتایا جا رہا ہے کہ پانچ سالوں میں سب سے کم ایسا ہوا ہے کہ جنوری فرواری اور مارچ کے مہینے میں ہمیشہ اس میں کمی دیکھنے کیوں ملی ہے کہ گہر ملکیوں نے پیسہ اپنے دیس جو ہے بھیجا ہو تو بہت کم بھیجا ہے اس میں جو ہے دس پرسن کی گراؤٹ دیکھی گئی ہے اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ پانچ سالوں میں سب سے کم پیسہ جو ہے اب یہ دو تین مہینوں کے اندر جو ہے سعودی عرب سے باہر گیا ہے جو گہر ملکیوں نے بھیجا ہے تو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گہر ملکی بھر بھر کے اپنی فیملی کو کیونکہ آسان ہو گیا فیملی بھولانا کوئی بھی آدمی جو اپنی فیملی بھولا سکتا ہے تو وہاں ہی گھوم رہے پیر رہے ہیں وہاں ہی خرچے کر رہے ہیں تو پائسے جو ہے کم بچ رہے ہیں اور باقی وہاں پہ انٹرٹینمنٹ اور ویسٹنگ کے ٹوریسٹ کے جو ہے سادھان بہت زیادہ کھل گئے تو اس کے لئے سے بھی وہاں پہ پیسے خرچ ہو رہے ہوں گے یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے سے لوگ پائسے اپنے گھر پہ کم بھیج رہے ہیں بھیج رہے ہیں یا پھر اپنے ہی اکاؤنٹ میں رکھتے ہوں گے یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے لیکن ریزن کوئی بھی ہو بتایا گیا کہ دس پرسنٹ تک گراوٹ آئی ہے گھر ملکیوں کے پائسے بھیجنے میں دوستو ویڈیو کے آخر میں بات کرتے ہیں گھر ملکی جو ہے آخر جو وہاں پہ کام کرنے جاتے ہیں سعودی عرب میں آپ لوگ دیکھیں ہوں گے کہیں کسی بھی گلف کنٹری میں تو انڈین ہو بنگلہ دیسی ہو نیپالی ہو پاکستانی ہو وہاں پہ سب مل جھول کے رہتے ہیں ایکسیم اپنی ہی دیکھا ہوا سب مل جھول کے ایک ساتھ رہتے ہیں ایک ساتھ کام کرتے ہیں لیکن ریاض ریجن کی پولیس نے پانچ غیر ملکیوں کا عشق کیا ہے جس میں جو ہے بنگلہ دیسی انڈین اور پاکستانی سامل ہے یہ لوگ جو ہے آپس میں خطرناک طریقے سے لڑائی کر رہے تھے کسی بات کے ڈسپیوٹ کو لے کر ان لوگوں میں لڑائی ہو رہی تھی اور اس کا ویڈیو کسی نے بنا کے سوسل میڈیا پہ ڈال دیا اب سوسل میڈیا پہ ویڈیو تو ڈال دیا لیکن ویڈیو جب سیکرورٹی والے کو نظر میں پڑھی تو ان لوگوں نے چھان بین کر کے ان پانچوں لوگوں کو پکڑ دیا اب جس نے ویڈیو بنا کے ڈال آئے اس کو بھی وہ لوگ سیکرورٹی والے ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ آپ جو ہے ویڈیو بنا کے کسی کا سوسل میڈیا پہ نہیں ڈال سکتے ہیں وہاں پہ گیر کانون نہیں مانا جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہیسے ہی وائیلیشن کے شارجز میں پکڑا جائے گا جس نے بھی یہ ویڈیو بنایا ہوگا تو آپ دیکھیں کہ پھر بھی وہاں پہ آپس میں مل جول کر رہنے کے باوجود بھی کبھی کسی میں کسی بات کو لے کے کسی نے کسی ڈسپیوٹ کو لے کے آپس میں لڑ بھی جاتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ میں آپ پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں انجان سہر ہے انجان دیس ہے اور یہاں پہ اس طرح کی ہرکتے کریں گے تو ہم لمبا جیل میں بھی رہ سکتے ہیں فائن بھی دینا پڑ سکتا ہے پھر بھی لوگ جو ہے کبھی کبھی ایسی ہرکتے کر دیتے ہیں آج کی ویڈیو کرتا ہوں یہیں سمانت امید کرتا ہوں ویڈیو انفرومیٹی لگی ہوگی ملتے ہیں ایسے کس اگلی ویڈیو میں thank you guys thank you for watching